اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل رشمہ خان ریسیپیز این ولوکس اور آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریہ سے ہیں تو فرنڈز آج میں بہت سمپل اور ایزی طریق سے اور بنا گیس کو جلائے آپ کو بنانا بتاؤں گی دہی سینڈوچ جو کہ بہتی ٹیسٹی اور بہتی ہیلڈی ہوتا ہے جیسے کہ ابھی گرمیوں کا موسم ہے تو من نہیں ہوتا ہے اویلی کھانا کھانے گا کبھی کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں شام کے ناشتے میں یا پھر آپ صبح کے ناشتے میں بچوں کو دے سکتے ہیں تو چلی برانے سٹارٹ کرتے ہیں بینا گیس جلائے ہوئے ہم آج آپ کو سینڈوچ بنانا بتائیں گے تو یہاں پر میں نے چار بریٹ کے سلائسز لے لیا ہے آپ کوئی بھی بریٹ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سائٹس جو ہے وہ میں کٹ کر کر نکال لوں گے کچھ میں نے یہاں پر جو میرے پاس سبزیاں آبیلیبل تھیں وہ میں نے یہاں پر یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی چاہیں وہ سبزیاں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کون چاہیں تو کون بھی یوز کر سکتے ہیں سینڈوچ میں تو فرنڈز میں نے یہاں پر تھوڑا سا پتہ گو بھی ایک مٹھی کٹ لیا ہے آدھی شملا مجھ کو میں نے بارک کٹ لیا ہے آدھا میں نے ٹماتر بارک کٹ کر لیا ہے ایک ہری مجھ کو بارک کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے یہ چاروں سبزیاں کٹ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں پیاز بھی آئٹ کر سکتے ہیں مگر بچے میرے پیاز زیادہ شوق سے نہیں کھاتے تو یہاں پر میں نے پیاز کو سکپ کر دیا ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں پیاز کو بھی اور فرنڈز میں نے یہاں پر ایک کٹوری دہی لیا ہے بریٹ کے سلائسز میں نے جو ہے ایک سائیڈ میں تیار کر کے رکھ دیا ہے یہاں میں نے بڑے سائز کا باؤل لیا ہے جس میں میں نے ایک کٹوری دہی ڈال دیا ہے اور اس میں اب میں فرنڈز ڈال دوں گے دہی میں ہاف ٹی سپون کالی مشکہ پاورڈر ٹیس کے اکورڈنگ نمک ڈال دوں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈال دیں گے زیادہ ہم اس میں مسالی نہیں ڈالیں گے باقی کی ساری سبزیں آئٹ کر کے مکس کر لیں گے اچھے سے اور یہاں پر ہماری جو ہے ایک ہیلڈی اور ٹیسٹی سی فلنگ بن کر ریڈی ہو گئی ہے بریٹ کے سلائسز کو لیں گے اور اس میں جتنا ہو سکے آپ اس کو فلنگ کو اس میں اچھے سے سیٹ کر دیجئے اور جتنا ہو سکے اتنا تھوڑا زیادہ ہی رکھئے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس طرح سے اور یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لیجئے جیسے ہی سیٹ ہو جائے گی اوپر سے اس پر ایک اور ہم بریٹ کا سلائسز رکھ دیں گے اس طرح سے اگر آپ لوگ چاہیں تو بٹر لگا کے تھوڑا سا اس کو پین پر فرائی کر سکتے ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا مگر میں نے جیسا کہ کہا کہ گرمی کے موسم میں کچھ بھی ہمارا آئیلی کھانے کا من نہیں تھا کچھ ایسا ہیلڈی اور بہت ہی زیادہ آسان مجھے کچھ بنانا تھا تو میں نے یہ دہی والے سینڈوچ بنائے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کے لیے بنائے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی ہیں ماشاءاللہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو کچھ الگ اور کچھ نیا اگر آپ سینڈوچ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس کو ٹرائے کریے گا اور آپ بنا کر اس کو ایک بار ضرور ٹیسٹ کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ساتھ پسند آنے والے ہیں تو فرنڈز گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو آپ بھی بچوں کو کھلائیے جس طرح سے اگر آپ کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو انشاءاللہ آپ اس طرح سے بنا کر کھلائیں گے تو بچے مانگ مانگ کر آپ سے یہ سینڈوچ بنوائیں گے اور میں نے یہاں پر ٹیمیٹو کچھپ کے ساتھ اس کو سرف کر آئے آپ جو بھی چٹنی کے ساتھ چاہتے ہیں ایسے بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آئی ہوپ فرنڈز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا فرنڈز چینل کو سبسکرائب کر لیے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں اسی طرح سے اچھی سی سیمپل اور گھریلو طریقے سے کوئی اچھی سی ریسپک سے پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے ہمیشہ سب کے لیے دعا کرئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیے فرنڈز سپورٹ کیجئے آپ اسی طرح سے اور میری یوٹیوب فیملی کو جل سے جل بڑا بنائیے اللہ حافظ